الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهد اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشدوانا سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب تبیب قلوبنا ومأوانا وملجانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبتت في القربا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مقبرا وامرا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بارگم مغرق خزیت سہلنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما گونج بے جاوے ملکے پڑو والسلاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والالکہ و صحابی کا یا سیدی یا امام الانبی یا ایوہ المرسلین آواز نہیں ہے ہی جڈہ وڈہ مجمع ہے ہوجی چوپ بٹھے نے پتہ نہیں کیڑی گال دے چوپ ملکے تھے اچھی بڑو والسلام علیکہ یا سیدی یا والالکہ و صحابی کا یا سیدی یا نبی اللہ الحمدللہ اسالانہ تیروں جلسہ شہزادہ کلگو کبا راکب دوش مصطفی نور نگاہ علی المرتضی نقشہ بدرد جا شہزادہ کونین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام الحمدللہ نیرہ محمد سید حاشم شاہ دائے مراد لورنار شاہ اور میری خوش نصیبی میری پہلی حاضری ہے توڑی اس علاقے دیس مرکزی سٹیج دیوتے پیر طریقت رہبر شریعت جناب صحاب زادہ حاجی سید نزاکت عباد شاہ صاحب گلانی علم معروف پیر مکن شاہ ماشاءاللہ اور صحاب زادہ پیر سید محمد حاشم شاہ حسن گلانی مرادی محبت اور سٹیج دیوتے ماشاءاللہ توڑی علاقے دی خوب صورت ناکیب محفل اور علمی شخصیت نے عاشق رسول نے جناب محمد سلیم مرتضی صاحب اور ماشاءاللہ سٹیج دیوتے ملک صاحب تشریف فرمانے ساڑے بھئی اسماعیل صاحب تشریف فرمانے پھر در میرے ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمانے بزرگ تشریف فرمانے ملک صاحب حاجی صاحب سارے جنہیں توسی آیا بیٹھے ہو اللہ میری توڑی سارے ہندی حاضری اپنی پاک بارکش قبول فرمائے جڑا میرا موضوع منوائی دتا گیا ہے کوئی قدرتی اس طرح دا ہویا ہے کہ موضوع میرے ذمہ لگے ہی کوئی نہیں سی ایتھی آکے انہیں نے کہا جی توسا اے موضوع پڑھنا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوا قبول کر لیا جی ایک واری صدا بلند کر کے بلو سبحان اللہ اینج نہیں ایک واری میں گجنہ والدہ خطیبہ تھے ایک واری گج کے ایک واری سبحان اللہ بولو تو پھر میں شروع کر سا آخری بندے جڑے آؤ بندے کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے جڑے تذکر حسین نے چاہیا وہ بے جاوے تو دو ہاتھ بار کٹ کے گج کے ایک واری سبحان اللہ بولو پتہ لگے حسین تھے ملنگ بیٹھے نہیں ایک واری پھر گج کے بولو سبحان اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جی اکھا واس پیانے میں ویکھریاں وہاں بڑی محبت نال دن دا سوہرم دا دن اکھاں وچ نیر لے آ کے میرے پیر حسین دی محبت اچھ بے کے تے سونا پھر پتہ چلے گا کہ کی سنونا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ جی جی میں صدقے جاوہاں اللہ توانو عزتے وے مل کے گونج پہ جاوے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یاد ہے چھوڑ کے سیبا تیرا کربل نو جانا یا ایک کشیر پڑھا گا کیوں کہ وقت دامن میں جگہ نہیں حضرتے مصوم کا وہ تیر کھانا گود میں حضرتے مصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہیر پر عباس کا نہیر پر عباس کا پتہ نہیں کی میں سننے بیٹھے جے جدو گازیدہ نام آوے تھی اکھا میں جو نیر نامن سمجھنے یوں دی مکیدہ نام چاہیے نہیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یاد ہے یا حسین زیادہ ابن علی تیرہ زمان تیرہ نبید غلام و قربان جاوان میرے وقت دیتا من بھی جگنی اللہ دا قرآن پڑی آتھمات کر اللہ نے فرمایا قُلَّا اسألو کم علیہی عجرن اللہ المبتہ تا فی القرباء میرے نبی دی دربار وچ میرے نبی دی صحابہ آگئے آکے رض کر دینے لجبالا سونیا کملی والیا جو کچھ ملیا تیرا صدقہ ملیا یا رسول اللہ تو فی لے کیا یا عجر منگو عجر منگو آو میں قرآن پڑھا لکھا قرآن پڑھا لکھا اسے گھردہ کی مقام جس پیر حسین دی نوکری پہ چاہے بیٹھے ہو اوکیڈیاں شانا والا میرا آقا حسین اللہ دا قرآن از قول لہم اخوہم نوحن علا تتکون اللہ دا نبی نو علیہ السلام فرما دینے اللہ نو ایک منو دی تو ہیدنو منو بندیاں دینے تو اللہ دا کی لگنائے انو نبی فرما دا انی لکم رسول امین نہیں 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 جڑا بیمار بند آئے انو مافی جن دے ہاتھ سلامت نہیں انو مافی تے جڑا حسین دا نوکری ہاتھ بار کر جی 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 تو ساں لوگ آن دیا میں فلاں سنیاں تے مجلسان سنیاں تے لوگ کی میں داد دین دینے اور جناب پہ لیے کی میں محبت کر دینے اے ہو سننیوں لوگ نے جدو آقا دا نایا وے آقا دے پتران دا نا وے سونے حسن دا نا وے حسین دا نا ماوے علی المرتضا دا نا وے نبی دے صحابہ دا نا آوے اے تے غلاموں نے جڑے جاننا خربان جی جی کر کے سننا ہے تے پکا لگے میرا سفر دکاوٹ دور ہو جاوے اے نو نبی فرما دے نے اللہ نو منو توحید نو منو عرض کی تیس ہونا تسی اللہ نو کی میں جان دے جے کی لگ دے جنے فرما انی لکم رسول امین میں رسول ویاں میں اماندار ویاں میں امین ویاں فرمایا فتہ کلاہ وعدیون اللہ تو ڈرو تے میری اطاعت کرو ہو ہزاراتے مجھ میں میں چپاون والیو صرف نبے بندیاں کلمہ پڑی آئے تے نبے بندہ کلمہ پڑکیاں دا سونا نبی انے اے دا عجر منگو اللہ دا قرآن وما اے دا عجر منگو اے دا عجر منو اے دا عجر منو او دے وے گا جیڑا میرے وی پالن والا ہے جیڑا تے جی میں توڑے صدکے میں توڑے صدکے آؤ نبی دے غلام دوسرا نبی حضرت لوت علیہ السلام آپ نے جناب پہلی اعلان کیتا لوگ کلمہ پڑ گئے آن دینے عجر منگو فرمائے میں عجر نہیں منگ دا اے دا عجر او دے وے گا جیڑا میرے وی پالن والا تیرے وی پالن والا آؤ مختصر جو ٹائمے تے مطا ہی شارڈ کٹ کرتا جا رہا ہوں اے شویب نبی وی دعوت دیتی او نا کیا عجر منگ آکھے میں عجر نہیں منگ دا خود نبی وی دعوت دیتی او نا کیا عجر منگ آکھے میں عجر نہیں منگ دا اے شال اے نبی وی اے دنہ بیلی دعوت دیتی آکھے عجر منگ آکھے میں عجر نہیں منگ دا میں نو عجر او دے وے گا جیڑا میرے وی پالن والا تے تیرے وی پالن والا داس محنم دا دینے اتنی شد دی کرمی ویچ بیٹھے ہو جیڑی ماں گال کرن لگا ہوا مول پہ جانائے اگر گال چنگی لگے سینہ مدینہ بنے تے فیر کا جی کے بولے او نبی دے غلام اے رسول نے اے پیغمبر نے دے شانہ والے نے تے فرما دے نے عجر نہیں دینے اوڑ میں آیا ہوا گجران والا بیچوں اے جنا بیلی میک اے جنا بیلی اے جنا بیلی ساؤنڈ آلیاں تا داتا ساؤنڈ تے جنا بیلی کوئی بندہ اوڑ کیا کھے اے جنا بیلی کاری سا میک دے دے او میک آنگا جی میں تے مہمان آ میک نہیں دے سکتا میک دے مالکوں نے اے او نبی نے آکھیا سوڑا نبی عجر منگو آنگے نے عجر اسی نہیں دے سکتے آکھیا کیوں فرمایا کیا مدہ دے نوے گا جے کسے نے آکھیا جن آئے آئے آخری بندے تاک آخری بندے تاک جے کسے نے آکھیا سوڑا نبی عجر منگیا یا ہون جنت دے عجر منگیا یا ہون جنت دے تے نبی فرما دے نے سانو پتائے جنت مصطفیٰ دے پوتر حسین مل کے بول شکر ادا کر یار علی دیں اللہ لاندہ بھن جا فدمت دے گار علی دیں جھنڈے بنا لگو جھنڈے بنا لگو پھرما جو چاندے نے ادھر بھی جا مانگا پر پہلے میری تھکاور دور کرو ہاتھ اٹھا کے ملے کی آکھو شکر ادا کر یار علی دیں اللہ لاندہ بانے جا فدمت دے گار علی جی میں نو سمائنیوں دی پیو جنے بیشاں بندیاں بیٹھنے پتہ نی پنڈی بھوم کھیری دینے کیا پکھر دے لوگ نے اے تھے سارے حسین دے نوکر بیٹھنے اوہ ہاتھ چاوے جیتا زمیر بھی زندہ اے تے جیتا ایمان میرا پیر شبیر بھی زندہ اے شکر ادا کر یار علی دیں اللہ لاندہ میں کیا عمرہ آندھے جنت واسدے میں کیا زکاة آندھے جنت واسدے میں کیا نا انتظام آندھے جنت واسدے میں کیا جنت لینی میں کیا جنت لینی آدھا کیوے میں کیا جنت تیرے ہو ویسی رب دے سان جنت تیرے ہو ویسی رب تیرے پنڈال میں چواندے ہاتھ چاہتے ہیں میں رازیاں دھوڑنے تھے جنت تیرے ہو ویسی رب دے سان جنت تیرے ہو ویسی رب دے سان آئی تھے بولنا ہے آئی تھے بولنا ہے دے پتہ لگے اے حسینی نوکر بیٹھے نے بانتے سہیں ایک وار علی دے آئے آئے بانتے سہیں ایک وار علی دے اللہ اللہ بان جا فدمتگار علی دے اگر ایک واری سارا پڑھال ہاتھ اٹھال میں کہنا وہ کمال ہو جاوے گا اے جنبیلی اے محفل جنبیلی اے انج بان جاوے گی پتہ لگے گا کہ کوئی فقیر ہے آخری بانتے تھا بان جا فدمتگار علی دے جی 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 قربان جاوہ اے نبی فرمان دے نیوما اے نبی اے دا عجر او دے وجہ جڑا سھاٹے بھی پالن وارے دے جڑا تھواتے بھی پالن وارے ہنواری آگ یامن تے لال دی ہنواری آگ یامن تے لال دی ہنواری آگ ابت دو ہاتھ چیرے والے دی سونے لجبال کریما کا دی غلام آن دینے سونے آن عباری آگ منگ ہو سونے آ تو فیلے کیا آن سرگاں نے فرمائے مولا ایک غلام آئینے توفلے کے لوان اللہ نے فرمائے نانا میں تینوں منگن والا نہیں بنا کے بھیجیا میں تینوں منگن والا انہا جی میں راضی میں راضی میں چیرے بھینا پیان آخری بند ہے تا کیڑا کیڑا میرے حسین دے ذکرچ کی میں بیٹھا ہویا ہے انہا آتو اینہ کل کا اثر فرمائے میں تے خزانیاں دیا مالک دے چابیاں بنا کے دیتے نو دیتیاں نے آتو اجو چانا وہاں فرمائے سونیاں پھر کی میں راضی کراں اللہ نے فرمائے انہاں نے کہہ دے اگر میں محمد نو راضی کرنا جے اگر اللہ نو راضی کرنا جے پھر اللہ المودت جی 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 موضوع آ گیا اللہ المودت اللہ المودت فیل کروا انہاں نے فرما دے وہ پھر میری اکھر بادنال مودت کریا جے پیار دی گال نہیں کیتی ہے مودد دی گال کیتی ہے مودد دی گال در جائے وہ کدی ٹیم ہوئے گئے پھر دستوں کے پڑا اتلا در جائے اگر صرف مودد دستی ہے تو ٹیم ہوگی جانتا ہے صرف پیار دی گال کیتی ہے اور میں ایت سے روک کے ایک جملہ بولنے لگا ہوا پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدی صورت سونی ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدی صورت سونی ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدی صورت سونی ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدہ کردار سونہ ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدہ حسب سونہ ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدہ نسب سونہ ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدہ ماں آلہ ہوئے پیار او دنال کیتا جانتا ہے جیدہ باپ آلہ ہوئے پیار ہوتے نلکیتا جندا جیدہ دادہ آلہ ہوئے پیار ہوتے نلکیتا جندا جیدہ نانہ آلہ ہوئے اور رب کے کعبہ دی قسم لیا قرآن میرے سیرتے راکھ پوری کائنات دیکھ پوری کائنات میں چھے ایو جا کوئی برادری کوئی نہیں ساتھ کوئی نہیں اگر میں کھو جدا حسابی آلہ جدا نصبی آلہ جدا امامی آلہ جدا مامی آلہ جدا ویر حسرت عباس بھی آلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اہل بیت کاج کے بولو بھئی کاج کے بولو شادت امام علی مقام نائی 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 سونی آکھ میں تھہر جا بھئی اے بندہ نعرہ مارے نعرہ اینج مارنا جی میں حسین دے ملانگ مارنا میں نو نہیں پتا تو سی کیویں سن دے جی وہاں نعرہ مارتے نعرہ دے جی نعرہ نعرہ خلاف نعرہ حیدر حیدر دنیا تے تشریف لے کے آیا تین شبہ حج حضر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نبوت فرمائی پھر چالیسوہ مسلمان مراد رسولت مرید مصطفیٰ بنیا میرے نبی نے فرمائے بلال ازان پڑا بلال حط بنے عرض کی تی کملی والیہ اے شریعت مسلہ ازان او پڑے جی دی آواز سونی بھائی بڑی توجہ بڑی توجہ میں تھوڑی جی ایتے بلال فرمائی بلال فرمائی بلال ازان او پڑے جی دی آواز سونی آقا ازان او پڑے جی دا آپ سونہ اے آقا ازان او پڑے جی دا علم آلہ اے تو یا رسول اللہ سونے آن ساڑے بچوں سونے بھی توسین علم آلہ بھی توسین کائنات بچ توڑے برکہ ہے ہی کوئی نہیں ایمان نہیں روے گا میرے کریمہ کا نے فرمایا اگر کوئی نہیں بھی آئے گا اوہی ابجیکشن ہوئے گی جیڑی نماز نہ پڑھو تے فردے جرمائے دوندہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وقت گزردا گیا جدو تیرہ تے میرا سوڑا پیر حسین دنیا تے تشریف لے کے آگے نے انہی کر کے میرے امام نے انہی کر کے جنہ پہلے میرے نبی نے امام حسین چکی آئے ایک کان ویچ پڑھے آئے اوہ اکبر اوہ اکبر سرکار دے سیابہ فرما دینے رجبالہ سوڑے آو اگی اسی ورس کی تیزان پڑھو تساہ آزان نہیں پڑی اجازانہ کیوں پہ پڑھ دے جے میرے کریمہ کا نے فرمایا سیابہ میں نو پتائے ایک ویلہ یاوے گا دین تے مشکل وقت آوے گا اسلام تے اکھاوے لاؤے گا قرآن تے مشکل وقت آوے گا آج جیڑی میں اعزان حسین دے کنوچ پڑھئے اے دل آج حسین اینج رکھے گا اپنا تان قربان کرے گا اسلام تا پرچم بلاند کرے گا پھر میں کیوں نہ کھا لے نبی بھولنا جانا لوگو 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 دیکھنا غیر کی باتوں میں نبی پاک دے غلاموں میرا آقا حسین ہو گئے جڑا آیا ہے تے کانوے چزان پڑھی تے میرے مصطفیٰ نے گرتی دیدیے تے میرے مصطفیٰ نے انجی کر کے میرے تصریف فرمانے آقا فرما دین حسین آو انجی کر کے پنیاں تے قریب آؤں قریب آؤں قریب آؤں قریب آؤں اسینہ مصطفیٰ ہے جید یہ قسمہ راب اٹھا رہے ایتھے ہونے قدم لگنے حسین دے میرا نبی فرما دا حسین ہور قریب آؤں قریب آؤں فرما دے مو قریب کرو میرے نبی نے اپنی زبان حسین دے مو بچ پائی زبان حسین دے اپنے مو بچ یہ میرا نبی تربیت پہ کر کی کر رہے ہیں کدھی کانوے چزان پڑھ کے تربیت کیتی ہے کدھی ایک گرتی دے کے تربیت کیتی ہے تھی کدھی اپنے مونیاتیں چاہ کے گرتی کیتی ہے سیدہ پاک بدول بھی گرتی دیں گے کدھی ازان پڑھ کے تیاری پہ کر دینے آؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں اپنے انوان و علامہ کوشش کرنگا جتنی دیر بھی پڑے آگیا میرے قریب آؤں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے یزید تخت نشینی پیغام اے تُسری ساری بدینے دی اس سفر بھی شروع سونا بیٹھے جی ہاہ جی جی نبی دے غلاموں میرے امام نے اٹھائی رجب کربلا مدینہ چھڑیا دو شبان مکہ پہنچے اٹھ زول حج مکہ جھڑیا دو محرم کربلا تین گزری چار گزری پنچ گزری چھے گزری ست آگئی پانی بندوں گیا اٹھ گزری نو نو تے دس دی درمیان نیراد اے راہ میرے امام تین حصیاں میں جھ گزری ایک حصہ یاراں ایک حصہ خیمیاں ایک حصہ قرآن دی تلاوت جی جی قربان جوان نبی دے غلاموں دن چڑیا قدیبہ بن عبداللہ قلبی قربان ہو رہے ہیں قدیون قربان ہو رہے ہیں جی 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 قربان جوان قدیبہ بن مظاہر قربان ہو رہے ہیں نبی دے غلاموں شبی میرے نبی دے غلام جنہ نے اپنیاں جانا سرکار دینا تو قربان کر چڑیاں انہیں کر کے میرے آقا حسین تشریف فرمان امام علی اکبر آیا شہزادہ میں اوہ شہزادہ دنا چاہیا ہے جڑا شکل مصطفیہ ہے شبیہ مصطفیہ ہے اوہ شہزادہ ہے میرا امام سرکار دے ویسات و بعد دینیں بھی رووے رات بھی رووے ہر ویلے رووے ہر رات میرے نبی دے روزے تے جا کے انہیں کر کے چپا پا کے میرا امام روندہ ہے ایک دل روندیاں روندیاں میرا امام دیاں کھ لگ گئی میرے قریب آقا فرمایا حسین کل دل چڑھے گا تیرے بیڑے بیچ میری تصویر والا جاوے گا نبی دے غلاموں بڑی توجہ نال سنن والے اوہ علی اکبر ہے انہیں کر کے جدو جنب علی پلادت ہوئی میرے آقا حسین نے چکیا حتھاں تے رکھیا تے پھر یاد آگیا میرے نبی نے فرمایا حسین و منی و آنا من حسین فرمایا ایک وقت دو آؤ میں مصطفیٰ دے حتھاں تے آؤ آج وقت دووے مصطفیٰ میرے حتھاں تے قربان جاوا نبی دے غلاموں اے جنب علی جدوالی اکبر پیدا ہوئے میرے امام نے سخاوتاں کی تیا اعلان کر چھڑے آؤ اوہ مدینے دے لوگوں آؤ آؤ حسین و منی و علی دے بووے تے آج جو منگو گے میں عطا کروں نبی دے غلاموں آج حسین سخاوتاں پہ کر دے رہے سارا مدینہ آیا پر قربان جاوا میرے حسین دی امشیر پاک بطول دی بطول بیٹی ثانی زہرانہ یا میرے امام نے فرمایا فیضہ جاؤ میری امشیر نبلا کے لے آؤ نبی دے غلامہ جدو فیضہ گئی آنے منظر بکھو منظر بکھو جویں حسین یہ کر کے سخاوتاں پہ کر دینے فیضہ گئی آنے سیدہ زینب بکھار بیٹھو بیٹھ کے سخاوتاں پہ سخاوتاں پہ کر دینے پر قربان جاواں نبی دے غلامہ توجہ جاناواں اور جنابی علی سیدہ زینب آؤ گئی آنے میرے امام دے کول دے جنابی علی چھوٹے چھوٹے سونے کپڑے میرے امام نے فرمایا کسے نوے کیے ارز کی تھی سھوڑاں جدو پیڑاں پھراماں دے خار پتہ روان جدو پھراماں دے خار خوشیاں یوں وان پیڑاں خالی حدی نئی آن دیا پیڑاں تے پیڑاں وان دا بڑاں عجیب پیار جننا دی اکھاں واز پائیاں زکر حسین ویچ پاڑاں والے اللہ عزت دے وے پیڑاں تے پیڑاں وان دیا جنابی علی پیار عجیب ہے پیڑاں دی خویش ہون دی میرا پیڑاں جوانوں میں کدو دولہ بڑے گا کدو سکرے پاوے گا پیڑاں دی خویش ہون دی نبی دے غلامہ جدو جنابی علی دا دنووے تے پیڑاں کی کر دیا نے اپنے بچیاں نوں کپڑے پواہ تیاری کرا دین دیا نے خود کپڑے نی پوہ دیا بچیاں دینے امم آنو نوے کپڑے پائے نے آپ نئی پائے تے پیڑاں دی میں او دو پاوانگی جدو میرا بیر اید دے ون آوے گا نبی دے غلامہ تا بجو چاناو اے بینا دا جیب پیار پیراں دے لال آکھیاں میں کپڑے لے کے آئیاں میرا امام نے فرمایا زینب پورا مدین آیا ہے جو منگی ہے دیتا ہے تم ہی منگ اجھے جو منگی کی میں دے ونگا سیدہ فرما دیا نویرہ پھر سوچ لے میں جو منگاں گی دے ونگا آہ آہ میں حسینؑ میں علی دا پھترا میں علی دا پھکرا میں امیر حسن دا ویرا جو منگے کی میں دے ونگا نبی دے غلاموں دس موارم دے دن آج اپنے امام دی بار کا بچو کیا تھا بچو اتروں لے آکے روان والے ہو سیدہ زینؑ پھر فرما دیا نے ویرا اپنی بیوی کو لپو چھلے جو منگاں گی دے ونگے ہاں جو منگے کی اتا کرانگا فرمایا جیڑی کھار ویچ تینو بہتی پیاری چیزیں میں اوہ منگنیاں میرا پیر حسینؑ فرما دینے اپنی بیوی لیلہ نو میں نوہ کھار ویچ اکبر تو بعد کوئی چیز پیاری نہیں ہے اینکر کے نبی دے غلاموں اکبر نو چکیا اپنی بین سے نمر دیتا آج تین دن دا آج تین دن دا اکبر ہے تے جدو چکیا تے چکے فرما لگی ہو ویرا تو تین دن دا دیتا ہے ایک وقت آوے گا میں جوان کر کے دے وانگی کلہ نہیں دے وانگی ایدہ صدقہ نال جوڑی بھوتران دیوی بھوتران دیوی دے وانگی توجہ چاہنا وہاں نبی دے غلاموں اوہ علی اکبر ہے آوہ ہر کوئی اپنی 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 اپنیاں جان نہ دے نظران پیج اے شزادہ آگے فرما دینے بابا اجازت بابا اجازت اجازت میرے آقا حسین جنو شزادہ علی اکبر نویک پر میں پترہ کیویں اجازت دے ہوں میں تین نویک ناما میں بنانا نام مصطفیہ بابا جی جی قربان جاما ہوں آکھیا بابا میں کوئی اکھیا نہیں جاندہ میرے بابا تھے اجمو کل وقت آیا ہے انکر کے حسین راضیوں کے فرما دینے جا جا پترہ میں تینو اجازت دیتی پر اپنی ماں کلو اجازت لے لے انکر کے خیمے میں چگہنے اکیسوہ خیمہ اے اس ماندھ آئے جن نے پیدا کیتا ہے انہیں کر کے گہنے خیمے بچ قرآن دے تلاوت ہو رہی ہے قرآن دے تلاوت کر کے اے ماں آسمان والا تُٹھا کے فرما دینے مولا سارے آن دے پتر رومل میرا اکبر جاوے دین تُو قربان ہو جاوے نبی دے غلاموں بڑی توجہ آہ آہ انہیں کر کے جوان اندر داخل ہوئے فرماینی امم آج کیا سالہ باد جدو امم دنا اکبر نے لیا ماں دیا اکھاں ویچوان سوا گیا جملہ بڑا بڑا ہے ماں رو کی فرما دینے پتر پھولتے نہیں کی ہمیں تیری ماں نہیں تیری ماں ہووے جن نے تینوں پالے اے ایڈا لج پال کرانا ہے اے ایڈا سخی کرانا ہے اے ایڈیاں وفا ماں کرن والا کرانا ہے نبی دے غلاموں توجہ انہیں کر کے فرمایا ماں تیری دعا قبول ہو گئی میں نو باپِ اجازت دے چھڑی آؤ توجہ آکیا پترہ میں تیری تیاری کروں آج میں کھو تیاری ہو رہی ہے شبیہ مصطفادی شکل مصطفادی اے اووے جہ دو مدینے دلوں کندہ دل کردائیں مصطفیٰ نو بکھندہ فرما دینے علی اپنی جوڑی نو آکھ بار نکلے حسین دبو بے دیا گیا دینے حسین اکبر نو بار آکھ بار نکلے ساڑا محمد نو بکھند نو دے لکھتا ہے جی قربان جوان نبید غلامو اے تیاری ہے کو سوٹ بوایا کیا نہیں دوسرا نہیں اے جنابی علی چودہ جوڑے اے کو جوڑا جیدہ رنگ سفید اے شہزادہ فرمادہ ایمہ اے جوڑا میرے باپے نو بھی پیارا میرے دادے نو بھی پیارا میرے نانے نو بھی سفید پیارا جوڑا پایا اجھ کر کے جنابی علی ایک خیمے بھی پیارا آکے فرما دیئے تیرا نہ جاوے اس محفل ویچ بیٹھیوں اولاد والے اس محفل ویچ میریاں دھینیوں بیریاں پھینڈا میریاں ماؤگومی بیٹھیانے آج پیغام لے جاو آج جنابی علی دعوت فکر لے جاو اے تھی انہوں پچھو جیدہ پتر کوئی نہیں اے تھی انہوں پچھو جیدہ پتر پردیس بیٹھا اے تھی انہوں پچھو جیدہ پتر ٹور گیا ہے اے نا ماما دا صبر بیکھو آگئی تیرا نہ جاوے میرا چھیاں میں نے دلال جاوے ایک ماں آگئی آن دی تیرا نہ جاوے امیر دا پتر کا جاوے نبی دے گولاؤں آجے گلنا چل دیا پیانے پردہ ہی لیا ایک بی بی آگئی آگئی فرمان لکی نہ تیرا جاوے نہ تیرا جاوے نہ تیرا جاوے تُو کلے کلے دی تیاری کروگے آؤ میں جوڑی لے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بل پانی کے تر رہتے ہیں مر جائے نہیں کرتے تاکت ہوں دیا دین بچوں نہ اے تے سخی حسین جی جی میں نو پتا ہے تُسی شیر سنکے روزی تُسی دوڑے سنکے رازی جے کہیں پھر موقع ملیا میں دوڑا بھی سننا مانگا میں شیر بھی سننا مانگا پر آؤ وقت دے دامن میں چکو جائش نہیں میں چاہنا ماما جننا پڑ سکا سوڑ لاؤو نبی دے غلامو اے بی بی کون ہے اے ثانی زہرہ اے بی بی کون ہے اے ثانی زہرہ سیدہ زینب آؤ توجہ مرتبہ کی نائے اے علی پاک محمد پاک فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک اے پانج ناماں میں چنکتے پانج اے پانج تان دے جڑے نامنے اے نامے چنکتے پانجنے پر زینب آؤ وے جڑے کلے نام دے میں چنکتے پانجنے اے زینب فرما دیا نے میں جوڑی لے کیا گیا ادھروں تے رہا تے میرا سونا پیر آ گئے فرمایا تیاری ہو گئی جی ہو گئی کپڑے پواے اممہ نے میرے امام نے ان کر کے سیر دے ہوتے اممہ اممہ پوایا اون جنا بیلی توجہ میرے والوے کہا جے میں منظر کشی کرن لگا اے ماں کپڑے پواے باپنی اممہ پوایا سیدہ زینب فرما دیے ویرہ اگر اجازت میں میں مئی تیاری کروالا جدو امام میں پہ گیا زینب فرما دیا نے پترا میرا لا اللہ علی اکبر میرے نا نے دی تشویر جدوں قریبہ انہیں میرے والوے کیا جے انکار کے سیدہ زینب نے پکڑیا کہ جناب ہی پکڑ کے انکار کے چیرے چیرے تھے نقاب کیتا آقا فرمانتے نے زینب ایک یوں کیتا فرمایا میرے پوترنوں کی سے بد نظریں دی نظر نہ لگ جاوے بد نظریں دی نظر نہ لگ جاوے بڑی توجہ انہیں امام دی تیاری میرے امام نو سوار کیتا سواری تے عشزاد علی اکبر جدوں سواروں گئے نے سواری نو ٹورن نہیں دین دی سواری تو تھلے تشریف لے کے آگے چھینے نہ لائیا پیار کیتا فرمائے سکینہ کیوں نہیں ٹورن دین دیا کیا جدو ویر دولہ بنن سواروں من بینہ لاغ بینہ لاغ منگ دیاں نوی میں لاغ منگن لگیاں اے علی اکبر فرمائے دین سکینہ اے مدینہ نہیں ہے اگر مدینہ لاغ منگے آئے میں حسین دا پوتران جو آکھیں مدیوان آہت تھا دا کشکول بڑھا علی اکبر دین آقا میں جو آنسو نہیں آئے می بس پہ آئے اے کر کے جنابی علی اتھا تھی آیا فرمایا سکینہ اس وقت میں اے دین سکنا ہوں آو نبید غلاموں توجہ 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 میرا امام سواری تے سوار آج جناب چلی آئے اڑکر کے کربلا وال دے جنابی علی نگار واج گئے ایک کوفی ویکھڑ لگ پہ آدھین پیشانٹ جاؤ اے علی دا خون علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہ ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے ان جنابی علی اکبار کی دین علی شہزادیں نے عملہ کیتا لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اے شہزادیں نے جوار کیتے ہیں کوفیاں دے واصل جنگم کر شڑی آئے نبید غلاموں ان کوفی مشاورت کرنے لگ پہ مشورہ کرنے لگ پہ آدھین خیال کرو انہوں چھوٹا نہ سمجھو انہوں بچہ نہ سمجھو اے مصطفیٰ دی شکل والا ہے اے حسین کا پوتر ہے یا توجہ کرو یا اکبار کی ناملا کرو نبید غلامہ ایک ظالم نے ایک ظالم نے لکھ کے برچی دوار کی تا شبیع مصطفیٰ دے اور پارسین تو زمین تشریف لے کے آگے انہوں نے اے دیوی معافی کہ میرا امام خیمے تو پوتر تک کی میں پہنچے اے پڑھنا ہے بڑا یوکھا میں پڑھدہ پیام پڑھنا میں سوکھا تُسھی سن دے پہنے سننا ہے وہ دو میں سکھا پر پچھو میں مینو چامن لگیا بابا برچی تینوں نہ لگے ہونے جدو برچی نو ہے میرے والا بے کھا میرے امام دا ایک ہاتھ زمین تھی ایک برچی میں تھی اے جوان آن دا بابا تھیر جا میرا مو او دے والا کرو او اس ظالم والا مو کر جن نے برچی ماریے مارن لگا میں نو اونے کی آئے میں وے کھاں گا جنو تیرا بابا برچی باہر کھٹے گا میرا مو او دے والا کر تے او دے والا مو کر میں انہوں دسا تُو اپنے جبردی انتہاوے وڑیاں سبران والے میرے بابے دن سبردی انتہاوے قربان جامن بید گولاموں آ توجہ توجہ اے شہزادہ علی اکبر رون لگ پہ اکھا میں جوان سکھنے میرے امام نے فرمایا شہزادہ مانگ مانگ کی مانگنائیں بھائی علی دا بوتر مانگ کی مانگنائیں بھائی علی دا بوترہ اے جنابی علی اکبر روکے فرماں دنے بابا بھوڑتے کوئی دکھ نہیں پر میں نے دکھ کے میری بین سبردی جی دے نال میں وعدہ کر کے آؤں میں کیا میں آؤں گا نبید گولاموں بابا تبھی میری بین کے سال میں چوبے گی میرے امام نے فرمایا علی اکبر آوے اکھا کر کے بے خیم سبا تو لے کے شام تک انتظار پہ کر دیئے اے پرندے سبا جاوان شامی خاراوان بچے سبا جاوان شامی خاراوان پریندے سبا شامی آئے سورہ ویندیاں دی اکبر نہیں آیا سبا تو لے کے شام تک انتظار پہ کر دیئے سبا پر دے سی وطنی آئے وے توہی اکبر موڑ مہاراں سبا پر دے سی وطنی آئے وے توہی اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا آئے ہر اکھ واسپیں ہر اکھ وچوان شواہ گے کبول یدی مور لگ گئی حشین رازی زہرہ ویرازی علی ویرہ جنہ دے زکرچ بیٹھے یوں روانوالیوں آج جناب کسے دے گھار ویچے ایک فو تو جاوے اتنا بھی لاکا بھی رووے رشتہ دار بھی رومن آوے ایک ایڈے سبراں والا گھرانا ہے سارے قربان کی تینے پر آج علی اکبر چکیا گود بیچے رکھی آئے علی اکبر روکی فرمان دے بابا پیاس لگ گئے میرے امام نے فرمایا اکبر میری زبان چوس آج کوئی ملاں کوئی مولوی کوئی مفتی آکھیں میرے امام پانی مگیا نانا مو سے ایک بار لگا لیتے جو آقا پانی مو سے ایک بار لگا لیتے جو آقا پانی تشتے خربت میں نہ یوں ٹھو کریں کھاتا پانی کاؤن کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین ارے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ہر شہدی کوئی نہ کوئی حد ہون دی بے حد انداز حسین علیف تو لے کے ون ناس تھی کر قرآن داناز حسین بولو علیف تو لے کے ون ناس تھی کر قرآن داناز حسین کائنات داناز محمد ہے محمد داناز حسین سنو دسیو نبی دے سجدین ساڑی اصل نماز حسین حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنلت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازان ہوتی جو مزہ ہوتی ازان ویچھے نہ سوز ویچھے نہ ساز ویچھے حسین دسیا رضا خدا دی نہ ناز ویچھے نہ نیاز ویچھے سلام پھیرن تو باد ناصر اے نماز ہوندی اے سب دی پوری حسین سجد جسر کٹایا حسین ہونوی میرے امام شہزاد علی اکبر اجکر کے باپ ارنا اپنی زبان چوسائی شہزاد علی اکبر اے زبان چوسی خدا دی قصر اجکر کے کے حرمان کے برسے آئے انہ ظالمات پھر اوے لائیا شہزاد دی روح پر واز کر گئی انہ لیلہ وانہ الی ناج دس محرم دن اس علاقے ویچھ روان والے نبی دی آل نل وفا کر ان والے سارا کوج چھڑ کے اتنی شد دی گربی دی وچہ گربی ٹھے جیت اہمیں نہیں جانا یہ دا مل پہ جانا ہے یہ دا مل پہ جانا ہے میرے نبی دا فرمان جڑا ہے اس گھر دی پیار کرن والا ہے نا ہو کردہ پیار ہے تہو بخار گیا ہے گھر چار پائی تہو یا پی آئی تہو دی روح پرواز کر گئی میرے نبی نے فرمایا انہوں انج نہ سمجھ کی بیمار نل مر گیا او بخشی ہو تواڑی محبت اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربنا کے بعد باخر دو یہ